مردکالین بھارت کے اتیاس میں آپ کا سواگت ہے بھارت پر ترکی آکرمان یا رازپوت پرتیرود کے پانچوں بھاگ میں آج ہم ادھین کریں گے ترکوں کے ویرود رازپوتوں کی پراجے کے کارنوں ترک کس کارن سے رازپوتوں پر بیجے پرابط کر سکے یا رازپوت کن کارنوں سے ترکوں سے پراجیت ہوئے ان کا ادھین آج کے ہم اس ٹوپک کے انترگت کریں گے ترکوں کے ویرود رازپوتوں کی ہارکے کارنوں کے ویشے میں انیک اتیاسکاروں کے اپنے الگ الگ مت ہیں ان اتیاسکاروں کو ہم کچھ بھارتی اتیاسکار کچھ سمکالنی اتیاسکار اور کچھ ویدیشی اتیاسکاروں کے انترگت بھی بھاجت کر سکتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ محمود گزرنیوی کے زمانے میں ان کے ساتھ بھی بھارت میں ویدوان آئے تھے ان کے جو اس کال کے جو اتیاسکار تھے ان کو ہم سمکالنی اتیاسکار کہتے ہیں ان اتیاسکاروں میں حسن نیجامی اور مینحاج اس شراج اُلے کھنی ہے انہوں نے بھارت پر ترکوں کے آکرمنوں کا ورنن تو وستار سے کیا ہے پرنتو ترک کس کارن سے رازپوتو پر ویجے پرابت کرنے میں سفل ہوئے ان کے اوپر انہوں نے کچھ زیادہ نہیں لکھا ہے کیاول انہوں نے یہی لکھایا کہ یہ دیوی کرپا تھی اللہ کی کرپا تھی جس کے کارن رازپوت پرازیت ہوئے اور ترکوں کی ان کو پھر ویجے پرابت ہوئے اس کے علاوہ ہمیں تتکالین سمکالین اتیاسکاروں سے رازپوتوں کی پرازیت کے سمبند میں کیا کارن تھے اس پر کوئی سہہتہ پرابت نہیں ہوتی فقر مدویر نامہ کے کور اتیاسکار ہوئے ہیں انہوں نے جرور کچھ مہتوپون کارن بتائے ہیں اپنے پستک ادب الہرب میں انہوں نے مکھی روپ سے یہ بتایا ہے کہ سینے کارن تھے جن کی ویجے سے رازپوتوں کی ہار ہوئی اور ترکوں کی ویجے ہوئی اور اس میں اس نے دو مہتوپون کارنوں پر جوڑ دیا ہے ایک ترکی اشوار ہوئی سینکوں کا ترکی کباس ہونا اور دوسرا بھارتی سینہ کا سامنتی آدھار پر گٹھت ہونا فقر مدویر کے انسار ترکی سینہ کے پاس اشوار ہوئی سینک تھے ان کا مکھی اتھیار اشوار ہوئی سینک تھے اور چونکہ اشو بہت تیزی سے گتی سیل ہو سکتے ہیں آوہ گامان بہت گتی کے ساتھ کر سکتے ہیں اس لیے وہ اکرمنوں میں دھاوہ بولنے میں بھی بہت تیزی کے ساتھ دھاوہ بول سکتے تھے اور اکرمن کر کے واپس جانے میں بھی ان کو زیادہ سمیں نہیں لگتا تھا دوسری طرح بھارتی جو سینہ تھی وہ مکھی روح سے پیدل سینک یا گج سینہ کے اوپر نربت تھی یا جتنے جو بھی اشوار ہوئی تھے اشوار تھے وہ اتنے زیادہ تیز گتی والے نہیں تھے اس کارن سے فکر مدربیر کے نسار تورک جیدہ پربھاو شالی اس طرح میں رہے دوسرا انہوں نے کہا کہ بھارت کی سینہ جو تھی بھارتی سینہ جو تھی وہ سامنتی آدار پر گٹھت تھی اور اس لیے اس سینہ کا جو وشواس تھا وہ اپنے راجہ کی بجائے اس سامنت میں ہی وشیش میں ہوتا تھا اس لیے وہ سامنت کی لئے لڑتے تھے راجہ کی لئے لڑائی نہیں لڑتے تھے اور یہی کارن ہے کہ وہ پورے منویوک سے عدد میں بھاگ نہیں لیتے تھے تو فکر مدربیر نے یہ بہت مہتبول کارنوں کے اوپر یہاں پر بھی تھوڑا سا پرکاس ڈالا ہے پر انت کیول یہ دو ہی کارن ایسے نہیں تھے جن کے کارن ترکوں کے ورود راجہ پتوں کی ہار ہوئی اس کے علاوہ بہت سارے کارن اس میں ہو سکتے ہیں تو سمکالی انتیاز کار ہمیں کیول اتنی جانکاری پردان کرتے ہیں ترکوں کی بھارت کے راجبتوں کو ہرانے میں جو کارن رہے ہیں ان کے بارے میں پرسید بھارتی ایتیاز کار یدنات سرکار نے راجبتوں کی ہاروں کے اوپر اپنا آنالیسس کیا ہے ریسرچ کیا ہے اس کے بعد میں اس نے موڈے روپ میں تین پرموک کارنوں کو سامنے رکھا ہے پہلا انہوں نے بتایا کہ ترکوں میں کانونی حیثیت یا دھارمیک روپ سے سمانتہ تھی اس کارن وہ ایک روپ ہو کر ید میں بھاگ لیتے تھے جبکہ ہندووں میں یا راجبتوں سیناؤں میں اس پرکار کی سمانتہ نہیں تھی ان میں ورن کے آدار پر جاتی کے آدار پر انیک بھی بھید تھے اس لئے ان میں سمان روپتہ کا بھاو نہیں تھا اس لئے وہ ایک جو ٹھڑکوں کے لڑنے میں سفل نہیں ہوئے دوسرا انہوں نے مت دیا ہے کہ ترکوں ترک جو تھے نیتی وادی تھے وہ اللہ میں وشواس کرتے تھے اور جب ید لڑتے تھے تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے تھے خدا کے حوالے کر دیتے تھے اور انہیں کسی برکار کی چنٹیا نہیں ہوتی تھی پر تیسرا انہوں نے دیا ہے کہ ترک جو تھے وہ نسا نہیں کرتے تھے نسا موقت تھے جبکہ دوسری طرف رازبوت نسا کرتے تھے اور اس کارن نسے کے کارن وہ ادھکتر ید میں بھی نسے میں ہوتے تھے اور ید کے بعد بھی نسا کرتے تھے اس لئے وہ نہ تو اپنی اردنیتی کے اوپر جیدہ دھیان دے پاتے تھے اور نہ ہی اپنے شینہ اور شینکوں کے اوپر جیدہ دھیان دے پاتے تھے یہ جنات سرکار کہ ان تینوں ترکوں کو اب آج کوئی جدہ مہتو نہیں دیا جاتا ہے کیونکہ ترکوں میں بھی کانونی ایسے تو زارمی گروپ سے سمانتا نہیں تھی وہ بھی کئی انہیں سمپردائیں انہیں سمپردائیں میں بھی بھاجیت تھے اور انہوں میں بھی اونچنی اس کا بڑا بھاؤ تھا دوسرا ایسا نہیں ہے کہ ترک پورے نیتی وادی تھے اور انہیں سب کچھ اللہ کے بروسے وہ چھوڑ دیتے تھے ایسا بھی بہت سارے ایسے اگزامپل ہمیں پرابت ہوتے ہیں اور تیسرا نسامکت ہونا یہ کوئی کوئی چھوست کارن نظر نہیں آتا کہ کیونکہ ایک اسی کارن سے رازبوت پراجد ہو گئے ہوگی کچھ پاسیتی اتیاس کاروں نے بھی رازبوتوں کی ہار کی وشہ میں اپنا مت پرکٹ کیا ہے ان میں ایل فنسٹن لین پول اور وی ای سمیت بھمک ہے ایل فنسٹن مہدے نے اپنے مت میں کہا ہے کی ترکوں کی جو شینہ تھی اس میں ید پری جاتی کی لوگ تھے مد دیشیہ کی ید پری جاتی کی لوگ تھے اور چونکہ ان کو ید بہت پری تھا اس لیے وہ بڑے ہی پریم سے اور بڑے منعی لڑتے تھے اور اس لیے وہ بھی جائی ہوئے پرنٹو ایل فنسٹن صاحب یہاں پر رازپوتوں کے ید پریدہ کے حوارے میں ویچار پرگٹ کرنا سائد بھول کے رازپوت ہم جانتے ہیں کہ بہت ید پری جاتی ہے اور اپنے شوریہ کے لیے ید کے لیے اور ید پرتی ان کی جو للک ہے اس کے لیے جانے جاتے تو ہم کیوں یہ ہی نہیں کہہ سکتے کہ دیپری ہونے کارن وہ ویجائی ہوئے ہوں گے یا رازپوت پرازیت ہوئے ہوں گے دوسرا لینپون اور وی سمیت کہتے ہیں کہ ترک تھنڈے پردیسوں کے رہنے تھے اس کارن سے بلشت تھے اور بلشت ہونے کے کارن وہ پرانتو آج کے سمیہ میں ان کے عصمت کو نہ تو ویجانی کا دار پر نہ ہی خانبان کے دار پر سہی ٹھائر آ جا سکتا ہم جانتے ہیں کہ ترک کالن بہت سارے جو بھارتی تھے خاص کے رازپوت وہ بھی محسائری تھے اور کہ المحسائری ہونا ہی کسی بلشت آگر کارن نہیں ہوتا یاز کا ویجان اس بات کو سوکار کرتا ہے اور ترک تھنڈے پردیس تھے اس لئے زیادہ بلشت تھے یہ مطبی کوئی سوکار نہیں کہہ جا سکتا اگر یہ ہی مت ہوتا تو محمد گوری بھارت میں اپنے ترائن کے پرثم یدھ میں پراجی تو نہیں ہوتا تو اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تدکال ان اتیاس کاروں نے یدنا سرکار نے اور پاس شاہد اتیاس کاروں نے جتنے بھی مط دیئے ہیں وہ مط بھارت میں راز پوتوں کی پراجی کے کارنوں کو صحیح صحیح یک یک دنگ سے پرکٹ کرنے میں سفل نہیں تو آخی کیا کارن تھے جن کی وجہ سے راز پوت ترکوں سے پراجی ہوئے گیار ستابدی کے پرارمب میں محمود گزر نوی کے دوارہ اور بار ستابدی کے اند میں محمد گوری کے آتھوں راز پراجی کیوں ہوئے یہ ایک سعبھاوک جگی ایسا کا پریشن بنتا ہے تو ہم راز پوت کی پراجی کارن کو شمد گر روپ میں دیکھ نا ہمیں ہوگا کیونکہ کسی بھی گھٹنا کا ایک کارن نہیں ہوتا ہے انیک کارن مل کر کسی گھٹنا کو مورت روپ دیتے ہیں اور اسی پرکار سے یدی ہم راز پوت کی پراجی کے کارن کو دوننے کا پریاز کریں تو ہم ایک کارن کو اس کے لئے جمد نہیں ٹھہرا سکتے انیک کارن نے مل کر راز پوت وں کو پراجیت کرنے میں مہت پون بھومی کا نبھائی ہوگی اور ان کارن کو ہم راج نیتی کارن شاماجی کارن دارمی کارن اور شنی کارن کے انترگ دیوازیت کر کے ان کا دھیانم کر سکتے راج نیتی کارن میں کیا ایسی بات تھی ایسی کیا بات گھرنا رہی کیا کارن رہے جن کے کارن راج پراجیت ہوئے اس میں بھارت انیک راج میں بھاجیت تھا ہم جانتے ہیں جیسا کہ ہم نے محمود گزنیوی کے اکرمانوں کے سمیں دیکھا اور محمود گھوری کے اکرمانوں کے سمیں دیکھا بھارت میں انیک چھوٹے چھوٹے راج تھے کچھ بڑے راج تھے کچھ چھوٹے راج تھے اور یہ راج ایک راج دوسرے راج کے پرتی راج وشتار میں ویست رہتے تھے آپ اس سنگرس میں ویست رہتے تھے یہی کارن ہے کہ ان کے اندر آپ سے سنگرس بھی بہت زیادہ تھا ہم ادھار کے روپ میں پرتی راج چوہان اور جہچند کے سنگرس کو دیکھ سکتے ہیں جب پرتی چوہان کے اوپر محمود گھوری نے آکرمن کیا تو جہچند موک بیٹھا دیکھتا رہا اور وہ اس تاک میں تھا کہ کیسے پرتی چوہان کمجور ہو جائے اور اس کے باد میں اس کے چھتر کے اوپر ادھکار کر لیں ایسے عدکت راجیوں کے ساتھ تھا یہی کارن ہے کہ جب ان ترکوں نے بھارت کے اوپر آکرمن کیا تو انہوں نے ایک ایک راجی کو چن چن کر پراجت کیا اور ان کے اوپر ادھکار استعبت کر لیا مل کر ساموک روپ سے ایدھ کرنے کے ہمیں دو اگزامپل جرور ملتے ہیں پر انتو اگزامپل بھی کوئی اتنے زیادہ پربھاوی ہمیں نظر نہیں آتے کہ اس اگزامپل سے ہم یہ صد کر سکیں کہ بھارت میں سارے راجی مل کارن تھا بھارت میں جو راجنیتی کارن کی روپ میں جس نے عویدیشی اکرمن کاریوں کو ویجائی ہونے میں بہت مہتوپون بھومی کا نبھائی راجنیتی کارن میں دوسرا کارن جو بہت مہتوپون تھا وہ مانا جاتا ہے کہ بھارت میں ایک ونس ویسیس یا جاتی ویسیس کئی ساسن رہتا تھا باقی آمر جنتہ کا ساسن میں یا راجنیتی میں کوئی اس تکشیپ نہیں ہوتا تھا اور اسی کوئی روز سے نہیں ہوتی تھی یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ تتو ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ویدیشی شینہیں آتی تھی اور بھارت کی شینہوں سے لڑتی تھی اور وہ بڑے آرام سے یود لڑنے کے بعد چلے جاتے تھے پرنتو یہاں کی جنتہ نے کسی پرکار سے ان کا پرتیرود نہیں کیا ان کے لیے ساسک کوئی بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا یہ ایک ایسی بیوستہ تھی جس نے آم جنتہ کو راجنیتی سے اور ساسن سے دور کر دیا کیونکہ عام جنتہ کو لگتا تھا کہ ان کا مول کارن تو کول کھیتے کرنا ویابار کرنا ہی ہے یود کرنا شاسن کرنا کسی اور جاتی آونس کا کاری ہے اس لئے وہ اسے سوشی اس میں نہیں رہتے تھے تیسرا جو کارن اسے بتایا جاتا ہے وہ بھارتی جو راجے تھے وہ چکی چھوٹے راجے تھے وہ وشال راجے نہیں تھے چھوٹے راجے ہونے کارن ان کا جو آرثی کا آدھار تھا یعنی ان کی جو انکم کا شروع تھا وہ بھی کم تھا اور انکم آئے کم ہونے کارن وہ بڑی ماترہ میں شینہ رکھنے میں شفل نہیں تھے اور اس لیے جتنے بھی راجے تھے وہ چھوٹے چھوٹے شینہ ان کے پاس تھی اور ایک بڑی وشال شینہ کسی بھی راجہ کے پاس نہیں تھی کیونکہ اس بڑی وشال شینہ رکھنے کے لئے اس کے پاس اتنے آئے کا سادھن اپلبد نہیں تھا تو ان راجنیتی کارنوں کے کارن راجپوتیوں کی ستتی کمزور تھی ترکوں کی تلنا میں ساماجی کارن کیا تھے جیسا ہم جانتے ہیں کہ بھارتی جو سماج تھا وہ جاتی ویوستہ میں ویوازت تھا اور اس ویوستہ میں ایک جاتی ویسش کئی کاری شاشن کرنا تھا یود لڑنا تھا جسے ہم راجپوت کہتے ہیں چھتری کہتے باقی عام جنتہ کا جیدہ اس میں اس سکھ بنی ہوتا تھا اور اس کارن سے جب شاشن پریورتن ہوتا تھا اس میں بھی عام جنتہ کے اوپر کوئی ویشیش اثر نہیں پڑتا تھا اس لیے بھارتی جنتہ نے کون شاشن آرہا ہے کون اور یہی کارن ہے کہ سماز کے چھوٹے چھوٹے ورگ تک ہی یود اور راجنیتی کی جو کار یہ تھا وہ رہ گیا تھا باقی ایک بڑا ورگ اس سے اچھتا ہو گیا تھا تو اس کارن سے بھی ایک چھوٹے ورگ تک ہی جور تھا یود اور راجنیتی کا دواب اس کے اوپر ہی آیا اور اس کارن بھی راجبوت پراجیت ہونے میں کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے رہے دھارمی کارن میں بھی کچھ دھارمی کارن بھی تھے دھارتی دکھ شہینے کے آدھی تھے اور اپنے آپ کو بھاگی کے بروس چھوڑ دیتے تھے یہ محمود گزنیوی کی آکرمنوں کے ہم دیکھ سکتے ہیں محمود گزنیوی دورت گتی سے آتا تھا اور تیج کے ساتھ دھاوی بولتا تھا اور اس دھاوی کے کارن بھارتی شینے اس کا سامنہ نہیں کر پاتی تھی اور وہ پراجیت ہو جاتی تھی تو دیرے دیرے ایک ایسا ایسا ماحول بن گیا کہ محمود گزنیوی کو ایجے سمجھا جانے لگا اور لوگوں نے مان لیا کہ محمود گزنیوی کو پراجیت کرنا سمبھو ہی نہیں ہے انہوں نے اپنے آپ کو بھاگے کے شاہر چھوڑ دیا اور یہی کارن ہے کہ ہمیں دیکھتے ہیں بہت سارے ساس کو نے محمود گزنیوی کا سامنا نہیں کیا بلکہ وہ اس کے آنے کے سماچار سن کر ہی اپنے راز جانے چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے دوسرا یہ کہ بھارتیوں میں سہین سکتی کہتے ہیں کہ دکھ سہین کرنے کی سکتی تھی وہ اسے اپنی نیتی مان لیتے تھے کہ اگر ہم دکھی ہیں پرادھین ہے تو یہ ہمارے نیتی ہے اور اس کارن سے وہ پرتی کرنے کی ویچار اپنانے میں شفل نہیں ہو پاتے تھے ایسا مانا جاتا ہے ایک اور جو بہت ہی مہت پون کارنوں میں سامیل ہے وہ ہے سننے کارن اور کہیں نہ کہیں راز پوتوں کی پراجے میں اس کارن کا بہت ہی بڑا ہاتھ تھا سننے کارنوں کے انترگت ہم کچھ اور چھوٹے کارنوں کے انترگت ہم اس کا عدیان کر سکتے ہیں کارنوں میں بازد کر کے ایسے اشواروی شینہ کا ہونا ترکوں کے پاس اس کا ہم نے پچھلے سلائیڈ میں بھی ایم نے سرچا کی ہے بھارتی شینہ مکھی روح سے پیدل شینہ اور ہاتھی شینہ کے اوپر نرپر تھی اور جو کچھ اشو تھے وہ بھی اتنے زیادہ انت کشن کے نہیں تھے زیادہ گتیی والے اشو نہیں تھے اور یہی کارن ہے کہ بھارتی شینہ کا جو سن چلن تھا وہ اپیکش ہونے کارن وہ بڑی دورت گتی سے آکرمن کر کے اور سامنے والے شینہ کو حد پرد کرنے کی ستطیم ہوتے تھی دوسرا ایک بہت مہتوب کارن تھا اس تر ششتروں کا مانا جاتا ہے کہ بھارتی جو شینک تھے وہ موکھی روپ سے تلوار پر نرپر تھے جب جو ترک شینہ تلوار کے شاشہ تر اور بان تر اندازی کو بھی مہتوب پونستان دے دیا تھا اور تلوار کے اس تھان پر تر اندازی نشند ایک بہت روزار ہے کیونکہ تلوار میں آدمی کو لڑنے کے لئے سامنے والے شینے کے سامنے جانا پڑتا ہے پرن تیر دور سے بھی چلا گر آدمی کو گھائل کیا سکتا اس کو مار جا سکتا ہے تو یہ چیزیں تھیں بھارتی اس تر سستروں کے جو انداز میں کہیں نہ کہیں پچھلے ہوئے تھے اور یہی کارن ہے کہ بھارتی پرمپراغت تلوار باجی پر نیر پر تھے دوسری طرف بھارتی ساسک کلوں کے اوپر جیاد نیر بڑھ تھے پر ترکو نے کلوں کو دوست کرنے کے جو نئے اوزاروں کا نیرمان کر لیا تھا منجنگ جیسے اوزاروں کا نیرمان بھی کر لیا تھا تو بھارتی کو سستر کا گیان تھا وہ پرمپراغت تھا نمینت پور نہیں تھا جبکہ ترک جو مردی اسیہ میں نمینت سستر سستر جو سو سجد شینا کے ساتھ بھارت میں آئے تھے اور اس کارن ایک لڑنے کے اوزاروں کی معاملے میں وہ کہیں اُنت اسططے میں تھے سنے کارن میں ایک اور کارن مانا جاتا ہے سامنت پر گھٹی شینا یہ ہم نے فقر مدویر کے ترک شمی ہم نے جانا کہ بھارت میں راجہ کی ستھائی شینا نہیں ہوتی تھی بلکہ راجہ کی نیچے جتنے سامنت ہوتے تھے ان سامنت کی شینا ہوتی تھی اور راجہ یہ جو سامنت کی شینا ہوتی تھی امول روپ سے اپنے سامنت کے پرتی سامن بکت ہوتی تھی اس میں راجہ کے پرتی سامن بکت کا بھاو نہیں ہوتا تھا دوسرا یہ کہ الگ سامنت کی شینا ید میں آکر اکٹھی ہوتی تھی تو ان میں تال میل کا بھی ہوا ہوتا تھا تیسرا ایک کارن یہ بھی ہوتا تھا کئی بار کوئی شامنت ویشیش اپنے راجہ سے پرتی نہیں ہوتا تھا تو وہ اپنے سینکوں کو اسی برکار کے نیتیج دیتا تھا کہ آپ کو ید میں کوئی ویشیش بھاگ نہیں لینا ہے یا آپ کو مہت پور محکو میں پیچھ جانا ہے تو اسے سے بھی ید میں شینہ کی پردشن پر بھوتی بھی پریت اثر پڑتا تھا ایک بڑا کارن تھا رنہ نیتی کا بھاؤ رازپود جو شینک تھے شورویر تھے شوری ان کی رگ رگ میں بسا ہوا تھا وہ ید کو پسند کرتے تھے اور اپنے انتیم سانس تک لڑتے لڑتے مر جانا پسند کرتے تھے پرنتو ویر ہونے کے ساتھ ویرت کا ادم میں بھاؤ ان کے اندر ہونے کے باوجود بھی ان میں رنہ نیتی کا بھاؤ تھا ساری شینہ ایک ساتھ ید میں اتر جاتی تھی اور جب ساری شینہ تھک جاتی تھی تب ان کو شاہتہ کرنے کے لئے کوئی شینہ بچتی نہیں تھی دوسری طرف جو ترک شاشک تھے وہ ایک رنہ نیتی کے تیج لڑتے تھے وہ اپنے شینہ کو چار بھاؤ میں بھی باجت کرنے کے بعد ایک ریزر شینہ بھی رکھتے تھے اور جیسے ہی دن بھر کی لڑائی کے بعد سامنے کی ویرودی شینہ تھک جاتی تھے تب وہ دوسری شینہ کا پریوک کرتے تھے اور اس جو سپور تیوان اور تازہ جو شینک ہوتے تھے وہ اچانک سے تھکی شینہ کو باکرم کر کر دیتے تھے تو یہ رنہ نیتی کا حصہ تھا بھارتی شینک آمنے سامنے کی لڑائی میں زیادہ رشجی لیتے تھے جبکی ترک شاسک یود جیتنے میں زیادہ رشجی لیتے تھے بھارتی یود لڑنے میں زیادہ رشجی لیتے تھے اس لیے یہ ویچارک پرباہو بھی بہت مہتو پون تھا کہ بھارتی یود لڑتے تھے پرنتو ترک ترک شینک جیتنے کے لئے یود لڑتے تھے اس لیے ان کے لئے ادیس سے زیادہ مہتو پون تھا ہمارے یہاں شادن کے اوپر بھی جور دیا تھا اور یہی کارڈ ہے کہ بھارتی کو ہار کا سامنا کرنا پڑا اس میں ایک اور بہت مہتو پون بات یہاں پر بھی ہے کہ بھارتی جو سینہ نائک ہوتے تھے وہ یود میں سامیل ہو کر لڑائی خود لڑتے تھے جبکی ترک شاسک پیچھے رہ کر یود کا نتر تو سینہ نتر تو کرتے تھے اور یہی کارن ہے کہ وہ اپنے سینہ کو ساتھ سرکشت رہتے تھے جبکی بھارتی راجہ کئی بیٹھا ہوا تھا اور کہا جاتا ہے کہ اس نے لگ بگ یود جیتی ہی لیا تھا کہ اچانے کے ایک تیر آ کر اس کے آنکھ میں لگا اور اپنے ہاتھی کی عہد میں گر پڑا اور اس کو گرتے ہی اس کے شینہ میں بھاگ در مس گئی تو اگر جائچند وہاں پر سامنے جا کر لڑتا نہیں اور پیچھے رہ کر شینہ کا منوبل بڑھاتا پریوکشن کرتا تو سامنے پرنام کوئی دوسرا ہوتا ایک اور کارن کئی بار مانا جاتا ہے کہ یوگی شینہ نائکوں کا بھارتی جو جلا جاتے ان میں آبھاؤ تھا وہ ویر تو تھے سکتے شالی بھی تھے یود کلا میں بھی ماہر تھے پرانتو ایک شینہ نائک کیلئے جو یوگیتہ اور یہی کارن ہے کہ وہ محمود گزنوی اور گوری کی جو یوگیتہ کے آگے ٹک نہیں پائے اور پراجیت ہوئے تو اس پرکار ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھارت میں ترکوں کی ویرود رازپوتوں کی پراجے جو کارن تھے وہ سمبلیت کارن تھے جنہیں راجنیتک شاماج دھارمیک اور سنے کارنوں کے اندرگت ادھیان کر سکتے ہیں اور اس میں شب سے مہتوپون کارن تھے سنے کارن آسا ہے آج کا یہ ٹوپک آپ کے لئے آنور دکھ رہا ہوگا دھنی بات